میواد کو مینی پاکستانی کہا گیا دوستو آخر کیوں میڈیا اور سامپردائی طاقتوں دوارہ میواد کو مینی پاکستان بتانے کی کوششیں زوروں پر ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میواد کو مینی پاکستان کیوں کہا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ہیلو گائز ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہا ریال پاور ریاکشن دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر یہ تو آپ یہ سہنگے اور دوستو میں ہوں اپکا پیارا دوست محمد شہن شاہ سابری تو دوستو آج میں ریاکشن دینے والا ہوں میواد کی ہسٹری کے بارے میں یعنی دوستو میواد کی اتحاز کے بارے میں آج میں ریاکشن دینے والا ہوں کہ میواد کو آج مینی پاکستانی کیوں کہا جاتا ہے میواد میں یہ جو دنگا یہ جو لڑائی ہو رہی ہے آخر کیوں تو دوستو آئیے اس کی اتحاز آج ہم اس ویڈیو سے جانتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پل وات کیجئے آپ کو ساری جانکالی مل جائے گا تو دوستو آئیے ہم بلا دل کے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ میواد ان دنوں کافی سرخیوں میں ہے حال ہی میں دنگائی دل اور دوسرے سنگٹھنوں کے دوارہ پھیل آئے گئے آتنک کے بعد میڈیا اور سامپردائی طاقتوں دوارہ میواد کو مینی پاکستان بتانے کی کوششیں زوروں پر ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میواد کو مینی پاکستان کیوں کہا جا رہا ہے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر عزی فیصد سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں بلکہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کے اتحاز میں کچھ ایسا دپن ہے جو ورسوں تک پاسی وادی طاقتوں کو تکلیف دیتا رہے گا میواد میں مسلمانوں کا اتحاز صدیوں پرانا ہے مسلمان میواد میں پہلی بار نوی صدی عیسوی میں داخل ہوئے جب ہریانہ میں مسلمانوں کی آبادی ماتر کچھ ہزار تھی لیکن کہانی میں اصل مور تب آیا جب محمود غزنوی کے بھانجے سید سالار مسود نے اپنے قدم میواد کی سرحدوں میں رکھ دئیے سالار مسود کا جنم میواد سے 377 کلومیٹر دور ازمیر میں ہوا تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ اور نظام الہی کو قائم کرنے میں لگا دی کچھ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ یہ سید سالار مسود ہی تھے جنہوں نے میواد کے علاقے میں سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگ بیجے لیکن میواد میں اسلام اصل میں تب فائل نہ شروع ہوا جب قدب الدین عیبق کی دور حکومت میں صوفیوں اور علماؤں نے اپنی بستیاں بسانی شروع کی اسلام کے پرچار پرسار کے لیے میواد میں جس پہلے انسان نے قدم رکھا اس کا نام حسین خنگ سوار تھا انہوں نے کئی سالوں تک میواد کے ہندووں کے درمیان رہ کر اسلام کی تبلیغ کا کام کیا جس کے نتیجے میں میواد میں تومر ونش سے تعلق رکھنے والے گوت اور پال نام کے پورے کے پورے قبیل مسلمان ہو گئے تومر ونش کا اسلام قبول کرنا بھارت کے اتحاس میں کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں تھی محمد بن قاسم کے بھارت آنے کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ جاتو کی اتنی بڑی تعداد نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا سید حسین خنگ سوار سلطان معز الدین سام کے ساتھ ایران سے بھارت آئے تھے اور جب معین الدین سام قطب الدین عبق کو دلی کا گورنر بنا کر واپس ایران لوٹ گیا تو سید حسین خنگ سوار بھی اس کے ساتھ بھارت میں رک گئے جنہیں بعد میں قطب الدین عبق کے دوارہ از میر کا گورنر نیوکت کیا گیا تاریخ فرستہ کا لیکھک لکھتا ہے کہ ان کے علم اور صحبت میں بیٹھ کر بڑے بڑے کافر مسلمان بن گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے بڑی بڑی جنگیں لڑی حالانکہ بعد میں ان کے پربھاؤ اور اسلام کے پرچار پرسار کو دیکھتے ہوئے دشمنوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا بارہویں صدی سے سترہویں صدی کے درمیان میں میواد میں بہت سے صوفی سنت گزرے جنہوں نے اسلام کو فیلانے کا کام کیا شیخ حمید الدین ناغوری خواجہ حسین ناغوری شیخ احمد صاحبانی جیسے علماؤں کی مدد سے ہریانہ راجستان پشمی اتر پردیش اور خاص کر میواد کے چھتری اور راجپوتوں نے بڑے پیمانے پر اسلام کو قبول کیا جب دلی کی ستہ فیروج شاہ تغلق کے ہاتھ میں آئی تو اس نے خود میواد کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان بن گئے میواد کے جن ہندووں نے اسلام قبول کیا وہ میو کہلائے آج پانچ سو سال گزرنے کے باوجود میواد کے مسلمان اپنا یہ نام برقرار رکھے ہوئے ہیں اٹھارہ سو ستاون تک میواد کی ادھکانش جنتہ اسلام قبول کر چکی تھی اور یہاں پر مسلمانوں کی آبادی بارہ لاکھ کے قریب تھی لیکن میواد کے مسلمانوں کا اسلام بھارت کے دوسرے مسلمانوں کی تلنا میں بلکل الگ تھا میواد کے ہندو دھرم کے لوگوں نے اسلام ضرور قبول کیا لیکن وہ اپنے دھرم کے ریتی رواج نہیں چھوڑ پائے یہی وجہ ہے کہ انیسوی صدی تک بہت سے مسلمان ان رشتوں میں بھی شادیاں نہیں کرتے تھے جن میں اسلام ازازت دیتا ہے اتحاسکار لکھتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان تھے جن کا مذہب تو اسلام تھا لیکن رگوں میں راج پوتا نہ ہنک برقرار تھی یہ سوچنے والی بات ہے کہ انیسوی صدی میں میواد میں سب سے ادھک آبادی مسلمانوں کی تھی لیکن یہاں پر مزیدے اور عبادت گاہیں نا کے برابر تھی راج پوت جاٹ اور ان جاتیوں سے کنورٹ ہونے کی وجہ سے ان میں جاتی دمب موجود تھا اگر کچھ نہ تھا تو وہ تھا اسلام جب میواد کے حالات ایسے تھے تو میواد مسلم ویروہدیوں کے لیے سرگ کی طرح تھا لیکن بہت جلد کچھ ایسا ہونے والا تھا جس سے اس کی کائیہ پلٹنے والی تھی میواد میں اسلام کو فیلانے کا سب سے بڑا کارنامہ تبلیغی جماعت نے انجام دیا تبلیغی جماعت کی پہلی جماعت میواد ہی بھیجی گئی تھی میواد کے لوگوں نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن ان کے رسم و رواج آج بھی ہندووں کی طرح تھے وہ سانسکرتک روپ سے ہولی دیوالی اور تمام دھارمک تہواروں میں حصہ لیتے لیکن نماز روزہ سے کوسو دور رہتے انگریز میزر پاولیٹ اٹھارہ سو اٹھتر کے گیزٹ میں لکھتا ہے کہ میوادی زیادہ تر مسلمان ہیں لیکن وہ صرف نام کے مسلمان ہیں ان کے گاؤں کے دیوتا وہی ہیں جو ہندووں کے ہیں وہ ہندووں کے تہوار مناتے ہیں اور بس کہیں ایک آدھی مزید نظر آ جاتی ہیں ایسے وقت میں جب تبلیغی جماعت کے قدم میواد میں پڑے تو کہانی ایک دم سے تبدیل ہو گئی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جلد ہی میواد اسلامی تہذیب و شقافت کا مرتض بن گیا اور یہاں ایسے ایسے عالم اور ایسے ایسے علماؤں نے جنم لیا جنہوں نے ہندوستان کا اتحاس بدل کر رکھ دیا میوادیوں کا تبلیغی جماعت سے بڑا گہرہ تعلق رہا وہ میوادی جو اسلام سے کونسو دور تھے جب انہوں نے اسلام کا دامن تھاما تو پوری دنیا ان کے قدموں میں جھک گئی میواد کے لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کا کام تبلیغی جماعت کے سنستھا پک مولانا الیاس کے والد مولانا اسماعیل نے شروع کیا تھا وہ دلی کی بنگلے والی مسجد میں بہادر شاہ زفر کے سمدھی کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے یہ مسجد میواد اور دلی کی راستے میں پڑھتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب کوئی میوادی اس راستے سے گزرتا تو مولانا اسماعیل اسے پانی پلاتے اور مسجد میں آنے کی دعوت دیتے وہ کئی سالوں تک ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مزدوروں کو پیسہ دے کر انہیں مسجد میں لاکر اسلام کی باتیں سکھلائیں انیس سو پچیس کے دوران آر سماج نے شدی آندولن کے تحت میواد کو اپنا کیندر بنا لیا اور میواد کے ان لوگوں کو واپس ہندو دھرم میں شامل کرنے لگے جو کبھی اسلام کی شکشاؤں سے پربھاویت ہو کر مسلمان بن گئے تھے اسلام سے کوسو دور لوگ دھیرے دھیرے واپس ہندو دھرم میں پرورتیت ہونے لگے اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے میواد جلد ہی مسلمانوں سے خالی ہو جائے گا ایسے میں مولانا علیاس نے میواد کو ہی اپنی تبلیغ کا محور بنایا اور آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کو اسلام کی شکشاؤں کو فیلانے کے لیے بھیجنے لگے سال انیس سو اکتالیس میں اتحاس میں پہلی بار میواد کے نوح میں تبلیغی زماعت کا پہلا استعمیہ قائم ہوا اور اس پہلے استعمیہ میں ہی بیس پچیس ہزار لوگ شامل ہو گئے یہ بیڑ اور یہ مسلمان اس بات کی شہادت دے رہے تھے کہ میواد جلد ہی اسلامی تہذیب و شکافت کا گڑھ بننے والا ہے میواد کے راجپوتوں اور جاٹوں نے اسلام کا علم ایسے تھاما کہ پورا میواد ہی دشمنوں کی نظروں میں آ گیا میواد کو برباد کرنے کی پٹکتہ بھارت کی آزادی کے ساتھ ہی لگ دی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ آج بھی کہیں میواد کو منی پاکستان کہا جاتا ہے تو کہیں سائیبر کرائم کا اڈڈہ انیس سو سیتالیس میں بھارت پاک بٹوارے کے دوران جب فسادات کا دور شروع ہوا تو اس کی ذمہ داری سردار پٹیل نے سکھ ریزیمنٹ کو دی جس نے مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا جب اس آگ نے میواد سہید پورے ہریانہ چھیتر کو اپنی گریفت میں لے لیا تب میوادیوں کا ایک گروہ سردار پٹیل سے ملا تو انہوں نے میوادیوں پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں پاکستان مل تو گیا ہے جاؤ وہیں چلے جاؤ اس پر ایک میوادی ہمتہ میں انہیں کھڑے ہو کر کہا اوے پٹیل سن ہم میوادی ہیں ہم دیش کے لیے مغلوں سے لڑے انگریزوں سے لڑے اور تو ہم کو پاکستان بھیجنے کی بات کرتا ہے ہم مر جائیں گے لیکن تیرے کہنے سے پاکستان نہیں جائیں گے یہ بات سن کر پٹیل کو مانو ساپ سون گیا اور ان کے موہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکلی یہی وہ حادثہ تھا جس کے بعد میواد کی نگرانی سکھ ریزیمنٹ سے چھین کر مدراس ریزیمنٹ کو دی گئی اور میواد کے لاخوں مسلمان قتل عام سے بچ گئے میواد آج پھر سلگ رہا ہے دشمن ایک بار پھر اسے برباد کرنے کے در پر ہے لیکن میواد کے لوگ ہر حال میں زندہ رہنا جانتے ہیں میواد سامپردائی طاقتوں کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے لیکن اس دیش سے محبت کرنے والے ہندو اور مسلمان ان نفرت فیلانے والوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے سرکار کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں پر قانونی کاروائی کرے جو بھارت کے ہی ایک حصے کو منی پاکستان بتانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ویسے ایک میواتی اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں تو دوستو جیسے کہ اپنے ویڈیو دیکھ چکے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں دوستو کہ میوات کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہیں اور مسلمانوں کو مٹانے کی کب سے کوشش کرتے ہیں یہ لوگ آپ دوستو کومنٹ بکس میں اپنا رائے ضرور دیجئے گا دوستو تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تو اپنے یار دوستو تک شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی میں بائل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دھوا دیجئے تاکہ دوستو ہمارے آنے والے اسی طرح کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور دوستو یہ سے میں اپنی ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں فیل ملتے اگلے ویڈیو میں تک تک لے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم